یہ ہمارے پاس درائنگ ہے جس 3D کے اندر جس میں ہم ورک کرتے آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس کوئی بھی ہاؤس پلان مٹیریل آپ چینج کر سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی چینج کیا ہے ایم انٹر کریں اور ہمارے پاس ملٹیپل جو ہے وہ مٹیریلز موجود ہیں اس کی ہم اور سیٹنگز بھی جا کے ٹاپک میں دیکھیں گے سو یہ ہمارے پاس اگر آپ کو یاد ہو کیونکہ ہم کام کرتے ہیں اس درائنگ میں سو یہ ہمارے پاس بیڈ روم کی انٹرنس ہے سو یہ ہمارے پاس اس طرف ہمارا کچن بھی موجود تھا سو کوئی بھی چیز فر اگزامپل ہم یہی دور بنا لیتے ہیں ہمارے پاس یہاں اپنے دروازہ لگانا ہے سو دروازہ لگانے کے لیے سب سے پہلے جو ہمارے پاس چیز موجود ہے دروازہ نارملی جب ہم بات کرتے ہیں سات فیٹ آٹھ فیٹ تک ہائٹ ہوتی ہے گراؤنڈ سے وہ سٹارٹ ہوتا ہے سو ہم اس کو سب سے پہلے سیم جو ہم نے وینڈوز کے لیے کیا ہے ہم کیکلی پلیس بنا لیتے ہیں اندر سے بھی سلیکٹ کریں گے اور ہم سلائس پلین کر لیتے ہیں تاکہ دور کی جو ہے جگہ ہمارے پاس بن جائے سو سلائس پلین پہ آئے اور ڈیپینڈ کرتا ہے آٹھ رکھنا ہے تو ہم یہ آلیڈی دیکھیں آٹھ پہ لائن آ رہی ہے آٹھ کرنا ہے تو آٹھ یہ ہم بڑا بھی سکتے ہیں آٹھ پہ ہی ہم اس کو فیلال ایٹ فیٹ ہے سلائس کر دیتے ہیں جیسے ہم سلائس کریں گے تو یہ ہم چیک کر لیتے ہیں یہ سنیپ ٹول کو فیلال آف کرتے ہیں لیٹس سی کہ کیا یہ سلائس ہو چکا ہے آپ نوٹ کریں yes this has been divided اب ہم نے کرنا کیا ہے سمپلی بریج کی کمانڈ لگائیں گے اندر سے اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں کنٹرول کا بٹن پریس کر کے رکھتے ہیں اس کو بھی سلیکٹ کر لیتے ہیں اور سمپلی جو ہے ہم بریج کی کمانڈ یہاں پہ آپ اپریٹ کریں گے اور یہاں سے اوکے آپ نے ہمیشہ نہیں بھولنا یہ اوکے لازمی کرنا ہے جیسے ہم اوکے کا بٹن پریس کرتے ہیں آپ نوٹ کریں دروازے کی جگہ یہاں پہ بن چکی ہے اب دور ہم نے لگانا ہے جب بھی دور ہم لگانا ہوگا remember one thing بہت مشکل ہوتا ہے realistic view کے اندر دور کو لگانا جب بھی دور لگانا ہوگا ہم alt w پریس کر کے ہمیشہ top wireframe view میں جائیں گے you need to take care of this thing realistic view میں دور نہیں لگانا بہت مشکل ہوگا adjust کرنا ہمیں اس دور کو xyz dimension میں سب سے آسان یہ ہے realistic view کے اندر space create کرنی ہے bridge کر لینا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں اپنے top wireframe view جہاں پہ بہت آسانی سے ہم دور لگا لیں گے یہ ہم view کے اندر آگئے یہ ہمارے پاس اپنوٹ کریں تو یہ دروازہ ہے جس پلان پہ ہم کام کرتے آرہے ہیں already کیونکہ میں نے bridge کی command لگائی ہے خود بخود جگہ بنی ہوئی ہے so selection tool سے ہم یہ view کلک کر کے alt w پریس کر لیتے ہیں اور یہ ہم view میں آگئے ہیں اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم جائیں گے create میں جس طرح ہم نے start میں دیکھا تھا by default create اور standard primitives موجود تھا so create میں ہم آگئے standard primitives میں تھے یہاں سے ہم کلک کریں گے door again option آپ دیکھیں create and doors doors میں آگئے یہاں پہ اور options بھی موجود ہیں اب doors میں آگئے تو ہمارے پاس فیلال تین options یہاں پہ موجود ہیں کسی بھی طرح ہم door لگا سکتے ہیں suppose ہم sliding پہ کلک کرتے ہیں sliding پہ کلک کی اب method جو ہے یہ یہ بہت ہی important ہے اکثر student یہاں بہت سفر کرتے ہیں طریقہ کار کیا ہے دروازہ لگانے کا آپ نے سب سے پہلے door لگانے کے لیے ایک چیز تو جو انشور کرنی ہے کہ آپ کی snap tools on ہونی چاہیے کیونکہ وہ on نہیں ہوگی تو یہ بہت مشکل ہے آپ کے لیے کوئی بھی corner pick کرنا سب سے پہلے ہم یہاں سے snap tool کو کر لیتے ہیں on اب یہاں پہ اکثر problem آتی ہے بعض اوقات snap tool on بھی ہوتی ہیں اور یہ corner pick نہیں ہو رہے ہوتے تو آپ نے لازمی snap tool on کر کے right click کر کے check کر لینا ہے کہ آپ کے end point اور mid point clicked ہوں اگر یہ click نہیں ہوں گے جب بھی اگر for example یہ میں یہاں سے ان کو off کر دیتا ہوں اور اب آپ note کریں تو snap tool on بھی ہے بہت آپ کے corner pick نہیں ہو رہے سو یہاں سے ہم ان tools کو on رکھیں گے ہمیشہ first step کیا ہے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ top میں click کرنی ہے first click کیا آپ نے press کر کے رکھنا ہے آپ نے left side اور یہ آپ exactly جب یہ یہاں پہ آپ آئے ہیں جہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پہ آپ release کر دیں پھر آپ نیچے لے کر آئے ہیں اور یہ نیچے جو again green آئے گا یہاں پہ آپ release کر دیں یہ آپ کا door جو ہے وہ لگ چکا ہے اور یہاں پہ ہم اس کی selection tool click کریں گے اگر یہ tool click selection نہیں کریں گے تو یہ door کی command active رہے گی اور یہ problem create کر سکتی ہے اب ہم door کو کر لیتے ہیں select یہاں سے آجاتے ہیں modify میں اور یہاں پہ ہم height ہمیں پتا ہے ہم نے 8 feet چھوڑی ہے so 8 feet ہم اس کی فیلال height رکھ لیتے ہیں اب door لگ چکا ہے بٹ کیونکہ ہم وائر فریم اور top view میں ہیں تو ہمیں top view سے نظر آ رہا ہے اب ہم again alt w پریس کرتے ہیں اور ہم واپس آتے ہیں اپنے realistic view میں alt w اب note کریں یہ دیکھ لیں door آ چکا ہے اور دروازہ جو ہے ہمارا اب موجود ہے height اوپر ہے یہ گھر کے اوپر کھڑا ہوا ہے ہم نے just اس کی height کو نیچے کرنا ہے کیونکہ 8 feet کا ہے exact 8 feet کی یہ ہم نے dimensions دی ہوئی ہیں so ہم نے simply کرنا کیا ہے دروازے کو کریں گے یہاں سے select selection tool سے یہ ہم نے select کر لیا اور دیسے select کیا تو w پریس کر دیں گے جیسے w پریس کرتے ہیں تو یہ آپ note کریں تو x is ہمارے on ہو گئے ہیں so x is on ہے w پریس ہے simply یہاں پہ ہم اس کو zero کر دیتے ہیں کیونکہ zero سے start on ہے zero feet اور یہ دیکھ لیں آپ door جو ہے خود بخود exact اپنی place پہ آ چکا ہے اب یہاں سے ہم چاہیں تو یہ ہمارے پاس option موجود ہیں اب یہ 100% open ہے so اس کو ہم 50% open کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھ لیں یہ دروازہ بند ہو گیا ہے اب اگر ہم چاہیں تو اس کو 20% open کر لیتے ہیں تو یہ پھر آپ so یہ آپ کے پاس options موجود ہیں یہ flip side کی option موجود ہے many options are there آپ ان کو explore کر سکتے ہیں یہ ایک door ہے اب ہم quickly دوسرا دروازہ لگا کے دیکھ لیتے ہیں جو ہمارا main gate ہے اس کو بھی ہم check کر لیتے ہیں اس کے لیے بھی ہم alt w press کریں گے اور view change کریں گے یہ ہمارا view ہے دروازے میں main gate میں تو ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے slice plane کرنے کی 7 feet دیوار کی height ہے 7 feet gate کی height ہوتی ہے same doors میں آکے اور یہاں پہ ہم suppose یہ change کا لیتے ہیں ہم pivot type لگا لیتے ہیں method same ہے first ہم click کریں گے اور move کریں گے press کر کے رکھیں گے second اور یہاں پہ ہم open کر دیں گے اسے دروازہ لگ چکا ہے view change کرتے ہیں selection tool میں click کر لیتے ہیں اور alt w اور یہاں پہ آ جاتے ہیں لیکن door لگ چکا ہے open بھی ہے اس کو click کرتے ہیں w press کر لیتے ہیں تاکہ access آنوں اور ہم یہاں پہ اس کو بھی یہ بھی zero سے start ہوگا zero feet height سے یہ door آ چکا ہے اب آپ کو تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہوگا کہ یہ باہر کیوں ہے کیونکہ یہ open ہے تو ہم modify میں آکے اگر آپ check کریں تو یہاں پہ ابھی یہ total تقریبا 180 degree پہ جو ہے وہ open ہے so let's make it 90 تو آپ note کریں یہ تھوڑا سا close ہونے لگ گیا ہے اب اس کو ہم 30 کر لیں تو یہ مزید close ہو رہا ہے اور اگر ہم چاہیں تو ہم یہاں پہ یہ double doors کو off کر دیں تو یہ single بن چکا ہے اور اب آپ note کریں تو یہ میں اگر بڑھا رہا ہوں open زیادہ ہو رہا ہے تو یہ open ہو رہا ہے اور if you want to make it close so then you can press on this close تو یہ بھی ہم نے جس تھوڑے سے options explore کی ہیں آپ مزید یہ سارے options explore کریں doors کی options آپ کے پاس موجود ہیں جتنی زیادہ آپ اس کے اندر practice کریں گے اور doors رگائیں اس گھر کے اندر تاکہ آپ کا جو plan ہے وہ زیادہ سے زیادہ attractive ہو موسیقی موسیقی